نمسکار مہیلا معاوید دیلے کی آن لائن کبشہوں میں آپ کا سواگت ہے میں رتی رام ککڑ بیاکیاتہ ہندی کل ہم نند لاری وازپی کا نبند چھائی آواد کا ادھن کر رہے تھے ہم نے کل تک کے ادھن میں یہ دیکھا کہ چھائی آواد کا کاوے کن کن پورورتی کاوے سے پرباویت تھا جیسے بکتی کا حال نیرون بکتی دارہ سوفی مات ان سب سے وہ پرباویت رہے آج ہم یہ ادھین کریں گے کہ چھائی آواد کاوے کس کس کاوے کا انوگمن کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا چھائی آواد کاوے مدی یوگ کی کاوے دارہ سے پرمکتہ اس ارث میں بھن ہے کہ وہ کسی کرم آگت سامپردائکتہ یا سادھن پریپاتی کا انوگمن نہیں کرتا ہے یعنی کہ جو چھائی آواد کاوے ہے وہ اپنے پورورتی کاویوں میں آئی وہی سامپردائکتہ دارہ مکتہ کا انوگمن نہیں کرتا ہے وہ ان سے الگ ہے کیونکہ وہ یتھارت بھونتک وادی جو یوگ ہے اس یوگ کا کاوے دارہ ہے آدھیاتنوادی کاوے کا پرتشٹاپن وہی نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہی کعوے ہمارے ہندی سائیت میں اپنا ایک مہت پورورستان رکھتا ہے ہم دیکھیں گے کہ جو چھائی آوادی کاوے ہے جو چھائی آوادی کاوے ہے مکھ روپ سے ویہوسائیک سانسکرتک آدرسو تتھا اشتتیوں آدھی سے اس کا مکھ سمبند نہیں ہوتا ہے پر وہی وکاس جو سمیں کا آسریت ہے وہی وکیان جو ویقت دروی تتھا اس کی پرستیوں پر عدیشتیت ہے عدیشتیت ہے بے مد کالین آدھیاتمک کعوے کا وشہ نہیں ہے پرتیکش وستو کا مانو جیون کے سکھ دکھ وکاس آدھی کی چھائی آوادی آستاؤں میں جو سمبند ہے بے کعوے اس کی اپیکشہ کر گیا ہے کینٹو آدھنک چھائی آوادی کعوے اس کی پرکشہ نہیں کر سکا ہے عدیشتیت موادی پرمپرہ درشیمان کو ویناسی کہہ کر چپ ہو جاتی ہے عدیشتیت ہے عدیشتیت میں جو کعوے ہے ویدرشیمان سنسار کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ سنسار کو ویناس کاری کہتا ہے عدیشتیت جو دکھائی دے رہا ہے وہ سب ناسوان ہے اس کا ناس ہوگا وہ سماپت ہو جائے گا اور آدھیات میں اس ویسے پر چپ ہو جاتا ہے آتھوہ اسے اے ویوارک بتا کر مو موڑ لیتا ہے دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ جو سنسارک جیون ہے اس کو یا تو ویناس کاری کہتا ہے یا فیضہ کر کے اے ویوارک بتا کر کے چپ ہو جاتا ہے چھائیں وادی کاؤو میں یہ پرمپرہ سوی کرتے نہیں ہیں آدھیاتم کی جو یہ پرمپرہ تھی چھائیں وادی کاؤو میں اس کو شکار نہیں کرتا ہے دین سے پیڑیت اور پرتاڑیت تتھا بھوگے سواریے میں پرشک اور پریویشتیت وقتی سماج دیش راست یا سشتی چکر کے ویویدوں میں آدھیاتم نہیں آدھیاتم واد نہیں آ سکا تھا سمیں اور سماج کو آندولت کرنے والی شکتیوں کا آنکلن اس میں کم ہی ہے ویہ تو اس ساسوت ستہ سے بھی سروتہ سمپرکت رہا جس کے پریورتن کا نام نہیں اس ستہ کا سروپ شگون ہے ویہ نیرگون ویشو میں ہے یا ویشو ویشو واتیت ہے یہ پرشنی ہی اسے آدھیاتم آتے ہیں چھائیں واد کی کاؤوی شرنی اس آدھیاتم وادی سیما نردیسوں سے آبد نہیں ہے وہ بھاونہ کے چیتر میں کسی پرکار کا پرتی بند شکار نہیں کرتی ہے ویہ تو ستھنطر ویچار دارہ ہے جو کسی بھی پرکار سے وہ پرباویت نہیں ہوتی ہے آگے ہم ادھیان کریں گے کہ آدھونک چھائیں وادی جو کاؤوی ہے ویہ کرماغت ویقاس ہے اس پرکار چلتا ہے آدھونک چھائیں وادی کاؤوی کسی کرماغت آدھونک پرکار چلتا ہی نوین جیون پرکار میں ہی اس نے آدم سوندھرے کی جلک دیکھ ہے ویہ تو نیا جو جیون ہے نوین جو سرشتی ہے اس ہی میں کی ہے اس نے آدم سوندھرے کی جلک دیکھ ہے پرام پاریت آدھ 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 پرائی پروز کے سے پرکار کی اور پریورتی تو ہوتا ہے ایک چیتن کندر کے نانا چیتنا کندر کی سرشتی کرتا ہے چین کرنے میں چھای چھای وادی کویوں نے پرکرتی کے اپار چھتر میں یتھ سامگری گران کی ہے پرساد جی جو چھای وادی کعوی کے پرورتک مانے جاتے ہیں اپنی آدھی آدمی رچناوں میں پرکرتی کو رمین آت رس ٹوکر اس کے سوندھر پرواہو کو بیقت کرنے وادی بتاتے ہیں ان کا آرمبک کعوی پرکرتی اور مانوی سوندھر کی بھون پر عدیشت ہوتا ہے ہم چاہے کامائنی دیکھیں چاہے لہر قویتہ دیکھیں آنسو دیکھیں سبھی میں پرکرتی جو سکتی ہے پرکرتی ہے وہ مانوی سوندھر کی بھون پر آبھی بیقت ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس بیقت سوندھر بستو کا پرواہو کبھی کامائنی ایک ہلکی رہش باؤنی کی سویسٹی کرتا ہے کیونکہ جو چھائی آبادی کامائنی وہ پرکرتی کا عام انوگ من کرتا ہے تو سویتے ہی پرکرتی کو پرکرتی کا مانوی کرن ہوتا ہے تو وہ ایک دریقے سے مطلب وحش واد کی اور چلا رہے ہے جھرنا اور آنسو میں یہ سوندری ست رہش باؤن کی سشتی کرتے ہوئے وکشت ہوکر کبھی کی باؤن میں اور گیرائی لاتے آنسو تو اس بات کا سب سے بڑا کرن مانا جا سکتا اور کبھی پریم تت کی نیر نیر پڑن میں سن لگ دکھائی دیتا اور آسرا پرکردی کا ہی لیتا ہے لہر کے گیتوں میں مانو جیون کے ویوید پہلوں کے ساتھ جیون تت کے سمن ویق اپریت نے چلتا رہیت آگے کام آئینی کہ ہم اگر بات کر تو کعوی میں جیون کی انہو دیا اپنے بیا پکتہ میں پردسیت ہے اور اور ان سب کا سم ہار کعوی کے جیون درسن آنند بات نے کیا گیا پرساد جی کے کعوی کے آب ہی نی بھا وست دار کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مدیوک کا دارمی سام پردائی آدھی آتی کعوی بہت کچھ سیمی اور پر تن تر پرتیت ہوتا ہے کیول ایک پر سنگ ادھارن لے کر دیکھنا ہی ہمارے لئے پریابت ہوگا جی جیسے ہم سورداز کی بات کریں کہ سورداز کا رادہ کرشن سنمندی سرانگار کعوی اپنی سوہبھاوی کے بھاو بھومی سوہبھاوی کے بھاو بھومی پر بھی اتید وشد اور آکر سک ہے برند آون کے پراکرت سندرے کے بیچ گوپیوں کے فریم کا بھکاس اہم آدھی آتمک سمار ہو ہی کہا جا سکتا ہے پرانتو ایک سیما تک ہی سندر بدتی دیکھنے کو مل دی آگے چل کر گوپیوں کی مان لیلا اور کشن دوارہ مان موچن کے پریتنوں کا جو درشن کر آیا گیا ہے آنکول بلے ہی ہو کعوی کی کعوی کی چترن بھاو ونجنا میں سائک نہیں سمبھا ہے تتکال کعوی پدتی میں ویسا چترن اپواد اپواد نیم مان جاتے ہوں پر آج کے چترن سمبھو سرنگ کے ویدرش سروچی پور نہیں کہے جا سکتے ہیں اور نئے وادوں کے آنے سے باسا میں پریورتن ہوتا آرہا ہے سہلی پریورتی تو گئی اور نئی باسا سہلی پتشتی تو چلی اس سمسط پریورتن کا سہلی تک آنکلن اپیق شیط ہے جو اب تک نہیں ہوا ہے جب تک چھائی باد نیبند رچا گیا تھا نند لاری واج بے جب تک نہیں ہوا ہے چھائی باد کی سہلی میں ایک نئی دسا کا آواز ہمیں مہا دیوی ورماج کے کعوی چھتر میں پریوریس کرنے کے باد پرابط ہو آیا وہ پریم اور کرنا سے بریوی رہش وادی قویت کی رچنا کرتی ہیں ان کا کاؤ رہش یوں مکی اور اور رہش مکی اور ایکانتک ہے چھائی باد کو سامان نے کاؤ سیلی سے اس کو پرتکتہ سوکار کرنی ہو گئی اس کے پش چا بچ چنجی کا نیا کاؤ واد ہندی کے چھتر میں آیا ہے اس سمیں چھائی وادی جو کاؤ ہے اس کے کتی پہ انویائی یون ی ی تھارت وادی کاؤ پریوگ آرم کیے ہیں جن میں پنت جی ایک پرمک پریوگ تا تھے چتر سیلی اولمبت ہے ابھی اس کے سممند میں کوئی نشیات مک مت بیکت نہیں کیا جا سکتا ہے اس پرکار ہمارا نند لاری وادی کا نیبند چھائی واد کا سمان پن ہوتا ہے کل ہم اگلے نیبند کے بارے میں چرچہ کریں جائے